11 آگست کو جو کچھ شہر کراچی میں ہوا سوشل میڈیا پر اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے تحریک لپیک پاکستان نے آئین پاکستان کی روح سے قانون پاکستان کی روح سے شریعت اسلامیہ کی روح سے بات کی تھی اور یہ تحریک لپیک یارسلہ پاکستان کا ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ قلمہ علیہ الحق بلند کرے اور کہیں بھی اسلام مخالف کوئی سادشی ہو رہی ہو بلخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو اس کی روح تھام کرے یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے تحریک لپیک پاکستان نے آئین اور قانون کی راہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذمہ داری حدا کی کافی حد تک تحریک اس میں کامیاب ہوئی مگر وہ جب چار دیواری میں گئے تو وہ اقلیت برادنیاں جو تھی ان میں سے شرپسند اناثر ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے گیارہ اگست کو اسلام مخالف نارے لگائے اثر وجہ یہ ہے اس معاملے کی یہ جو بات آج سب کو جو کشیدہ ایک صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے ٹاور پر کراچی میں اس کا اصل سبب جو ہے گیارہ اگست کو جو اقلیت برادنیوں نے مل کر جو بھی ان کا دین ہے وہ منایا انہوں نے تو اس میں انہوں نے اسلام مخالف نارے لگائے مسلمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کراچی کی انتظامیہ مکمل طور پر اس دن فیل ہو گئی وہ ان کو لگام نہیں ڈال سکی تاریخ لگائی پاکستان کی قیادت نے ذمہ اتران نے انتظامیہ سے رابطہ کیا جو ایک کرونی پروسس تھا اس کو تیہ کیا کرتے 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 ادھر سے بھی ہمیں بڑی یقین دیانیاں کروائی جا رہی تھی یہاں تک پہنچ گئے ہم اچانک کٹھے ہو کر نہیں آئے ہیں بلکہ دو پریس کانفرنس اس کال کے پیچھے ہیں یہ جتنے بھی قانون کے رکھوالے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں میں بہت زیادہ طویل نہیں کروں گا میں چند لفظوں میں پوری پاکستانی قوم کو یہ تحریک لپیک پاکستان کے پریڈ فارم سے اپنے اس میڈیا چینل سے بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے لیگل ایڈ موجود ہیں آج ہم آگئی یہاں پر مجھے قبلہ امیر کراچی نے حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور اس زلے کے امیر زلہ جنوبی کے مفتی علامہ سلطان مدنی صاحب آپ دونوں ایس ایس پی عارف صاحب سے بات کریں کیونکہ ان کے نمائندی آخر کے ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے ٹیلپی والوں سے یہاں پر موجود ہیں ایس ایس پی صاحب ان سے ہماری باتچیت ہو رہی ہے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں پاس چیت کے دوران سب سے بڑی بدماشی سب سے بڑی غلطی آج کے دن میں جو ہوئی ہے وہ پولیس کی طرف سے ہوئی ہے میں اس چرائے پر کھڑا ہوں صرف میں نہیں پوری تحریک لپے کا ہماری یہاں کھڑی ہے جہاں اب یہ ایک گینٹہ پہلے انہوں نے ہوای فائرنگ اسٹیٹ فائرنگ شیلنگ کر کے لانٹھی چارج کر کے ہمارے ان کارکنان کو منتشکر کیا آپ جنہوں نے لاتھی چارج کیا ظلم کیا نہ کہ کہ ان اقلیتوں کے خلاف جو ہمارا جائز متعلق ہے فائر درج کرو وہ فائر تو ان سے درج نہ ہوئی انہوں نے مسلمانوں پر نحتوں پر حضور کے غلاموں پر ٹی ایل پی والوں پر لاتھی چارج کیا میرین آنکھوں نے دیکھا ابھی سامنے اس ایس پی صاحب موجود ہیں میں ان کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے یہ موجود ہے پیچھے بہت بڑی نفری ہزاروں کی تعداد میں اس روڑ پر لگی ہوئی ہے میں ابھی گراچی کمیشنر آفیس سے آ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس روڑ پر کتنے نفری ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں درجوں سیکڑوں گاڑیاں پولیس کی لگی ہوئی ہیں سیکورٹی کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ ایس ایس پی صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں وہ ایک سفید خشکشی داڑی والا ایک پولیس والا ہے جس نے شر پسندی آج کے دن کی ہے میں اسی لیے مجھے پتہ جلا کہ ہمارے امیرے کراچی کراچی کمیشنر آفیس میں ہیں اور مجھے کوئی عام بندے نے نہیں بتایا یہی ایس ایس پی نے بتایا اور میرے کئی کارکنان یہاں جانتے ہیں کہ جب یہ فیرنگ شیلی ہوئی فقیر اسی گراؤن پر موجود تھا ہمارے جتنے کتنے ذمہ دران جانتے ہیں کیونکہ تحریک لپے کی پاکستان کی قیادت کا یہ خاصہ ہے کہ جب تحریک کے اوپر مشکل باگتا ہے کارکنان کے اوپر تو ہم اپنے کارکنان کے درمیان کھڑے ہوں اب انہوں نے جب شیلی کی فائرنگ کی بارال افرا تفریح مچی اب انہوں نے شیلیگ فائرنگ کی ہے وہ تو ابھی یہاں ہمارے اس جگہ پر نہیں ہے لیکن ایک گھنٹا بھی پورا نہیں گدرا تحریک لپیک والے اپنی نبی کی عزت پر پیرا دینے کیلئے کھڑے ہیں ہم کوئی اپنے کارکنانوں کو ہم اپنے کارکنان کو کوئی اشتیار نہیں دلا رہے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ان پولیس والوں کی یہ جررت نہیں ہے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں سندھ حکومت جو ہے وہ سب سٹیپ بائی سٹیپ اوپر سے لے کے نیچے تک ان تک ان احدیت رانزی مہدران تک وہ سب اس کے پیچھے ان کے علم میں ہے کہ اس وقت کراچی میں ٹاور پر کیا ہو رہا ہے اور یہ ان کی غلطی ہے بارکیف ہمارے امیرے کراچی آ رہے ہیں مجھے اطلاع یہی ہے کہ پانچ منٹ میں انشاءاللہ اگلے پانچ منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ وہ تشریف لے آتے ہیں وہ امیر ہیں ہمارے آ کر کہ ابھی اسٹیٹمنٹ دیں گے پیغام دیں گے جو پھر فیصلہ ہوا حکم ہوگا اس کے مطابق ہم اپنا اگلا لاحے عمل اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے بارکیف خلاصہ یہ ہوا کہ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس نظام پر اس زمین پر آج حضور کے دین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہیں تو اس دن آبادے کسی گئی 295C سے متعلق ان کو زیب دیتا ہے 295C کے اوپر یہ بات کریں وہ ہمارے سرپرستی اللہ صاحب نے فرمایا وہ تو چیف جسد بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے بعد آسیہ ملعونہ کو مظلومہ انہیں وہ مظلومہ نہیں وہ گستاخہ ہے اس کے لئے پاکستان کی زمین جیسے تنگ ہے پوری دنیا کے زمین اس کے اوپر تنگ ہے انشاءاللہ اور اس کی وہی صدا ہے من سبہ نبی جانا انہوں نے سلمان تاثیر کو مظلوم ثابت کرنے کوشش کی وہ مظلوم نہیں وہ گستاخہ رسول ہے اس کی یہی صدا تھی جو ممتاز قادلی نے اس کو دی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے کچھ اور ایسے نعرے لگائے جو اسلام مخالف نعرے ہیں لہذا ہم ایسی دہشت کر دی یہ ہم بالکل بھی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں آپ کے مذاکرات ہوئے پلیس والوں سے کی بات چاہیے ہیں یہ ہمارے آپ کے کراچی کی بات چاہیے ہیں